موسیقی کیج کے علاقے زامران میں پاکستانی فورسز کی آپریشن جاری ہے جنہیں جنگی ہیلیکوپٹروں کی کمک حاصل ہے اس خبر کی تفصیح نیوز بریٹن میں شامل ہے نوشکی سے ایک سال سے زائد عرصے سے لاپتہ ایک شخص بازیاب ہوا ہے بی ایل ایف نے استثالی منصوبوں کو کرش سپلائی کرنے والی کمپنی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے خوزدار میں بچوں کے اغوا میں ملوظ دو جرائم پیشاوار افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں پیشاوار سے ایک ساماجی رہنمہ کی لاش برامت ہوئی ہے جو ایک دن سے لاپتہ تھا ان خبروں کے علاوہ نیوز بریٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے نیوز بریٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے زامران میں پاکستانی فورسز نے اپریشن کا آغاز کر دیا ہے جہاں قابض فورسز کی بڑی تعداد زامران میں داخل ہونے کی اطلاعات ہے مقامی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح پاکستانی فورسز زامران کے مختلف علاقے دشت، نلونج، اسپیتنگر میں بڑی تعداد میں داخل ہو چکے ہیں اور دوران اپریشن لوگوں پر تشدد اور لوٹ مار کے خبریں موصول ہوئی ہیں جبکہ کیج اور بلیدہ سے دو روز قبل فوجی قافلے زامران پہنچ چکے تھے اور کل سے شروع اپریشن میں زمینی فوج کو جنگی ہیلیکوپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے ایک سال اور دو ماہ قبل پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کی ہاتھ و نوشکی کے علاقے مل سے لا پتہ ہونے والا زیاء الحق ولد میر امام بخش بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جس کی تصدیق وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس نے کی ہے مسلم باغ میں ڈی سی کے لی سیف اللہ ڈاکٹر عطیق الرحمن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ لیویز فورس نے بھارین افریقے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے بارہ سو کارتوس سات سو ساٹھ جی تری سنائپر گن کے راؤنڈ اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی ہے جبکہ ملزمان رات کی تارکی کا فائدہ لیتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے مطابق یہ اسلحہ افغانستان سے لائے جا رہا تھا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے گوادر میں مختلف منصوبوں اور ایزڈ بے ایکسپریس بے کو کریش سپلائی کرنے والے پلانٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز کیچ میں تربت کے قریب دہات بازار میں سیپیک روٹ پر واقع کریش پلانٹ پر سرمچاروں نے حملہ کیا کریش پلانٹ کے ایک لوڈر کو نظریاتش کرنے کے ساتھ پلانٹ کو نقصان پہنچایا ہے یہ کریش پلانٹ سیپیک کے تحت گوادر میں مختلف منصوبوں جیسے ایزڈ بے ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے کریش سپلائی کرتا ہے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے ہم واضح کرتے ہیں کہ قابض ریاستی منصوبوں میں شامل افراد کے ساتھ دشمن جیسے سلوک کیا جائے گا افغانستان کی جنوبی صوبے کندھار کے پولیس سربرا تادین خان اچکزئی نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب تک بلوچ عوام کو پنجاب سے آزادی نہیں ملتی افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تادین خان کا کہنا ہے کہ شہید جنرل اسلم بلوچ کی پہلی برسے پر تمام قوم پرست بلوچوں اور افغانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شہید جنرل اسلم بلوچ شہید جنرل عبد الرازق کے دوست تھے ان کا مزید کہنا ہے کہ شہید اسلم بلوچ کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا خوزدار میں لیویز فورس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جعفر آباد سے بچوں کو اغوا کرنے والے ایک گروہ کو رنگ ہاتھ و گرفتار کر کے ایک بچے کو بازیاب کر لیا ہے اور اغوا کاری کے واردتوں میں استعمال ہونے والا رکشہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے دوسری طرف کولو انتظامیہ نے جرام پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے جس میں متعدد چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے کوئٹا میں اسپنی روڈ کلی شیخ حسینی میں زمین کے تنازہ پر دو گروہوں میں تصادم ہوا ہے تصادم میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں چمن کوئٹا شہرہ پر دو گاڑیوں کے درمیان تصادم کی نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف کوئٹا سے چمن جانے والی چمن پسنجر ٹرینگلستان اسٹیشن کے نزدیک عبد الرحمن زئی پھاٹک ایک گاڑی سے ٹکرا گئی ہے جس سے ایک بچے سمیں دو خواتین زخمی ہوئی ہیں اب چوکی میں ایک روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے بلوچستان میں انہاوس تبدیلی کے پیش نظر سیاسی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کچھ پتلی سپیکر بلوچستان عبدالقدوس وزنجو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے سیاسی صورتحال پر بات چیت کی ہے جبکہ صوبائے وزیر بلدیات سردار محمد صالب ہوتانی پی ٹی آئی کے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر میر نصیب اللہ مری بی ایم پی کے ارکان صوبائی اسمبلی اختر حسین لانگف میر اکبر منگل جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی میر یونس عزیز زہری سابق رکن قومی اسمبلی میر عثمان بادینی نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں قائم مقام گورنر میر عبدالقدوس بزنجو سے ملاقاتے کی ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں نظریات کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور موجودہ صورتحال میں بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹیاں کسی نے کسی شخصیت کے نام سے منصوب ہیں یا وہ شخصیات کے نام سے جانے جاتے ہیں بلوچستان کے سیاسی ورکرز کو نظریاتی لیڈرز کی ضرورت ہے جو کہ بلوچستان کے قومی شناخت کو زندہ رکھ سکے مگر افسوس بلوچستان کے عوام کو شخصیت پرستی میں ملوث کر کے ان کو ذہنی غلام بنا دیا ہے شخصیت پرستی اور اندی تقلید کے بندن میں جکڑی سماج اس کوڑے کی ڈھیر کے سوا کچھ نہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے سبی میں نیشنل پارٹی کے ورکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور صوبوں میں عدم استحقام کی صورتحال ہے پارلمنٹ کو مفلوچ کر دیا گیا ہے عدلیہ پر تلوارے لٹک رہی ہیں ملک کی الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا پر قدغن لگا دیا گیا ہے ملک سیاسی و جمہوری نظام کو مفلوج کر دیا گیا ہے احتساب کے نام پر سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت تمام ادارے غیر فعال ہونے کو ہیں پشتنخواہ ملے عوامی پارٹی کے صوبہ صدر عثمان خانکاکر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان میں سیول مارشل لا نافذ ہے پارلیمنٹ کو غیر جمہوری قوتوں نے سازش کے تحت تعلی لگائے ہیں جہاں قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے ملک بہرانوں کا شکار ہے عثمان خانکاکر کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی عراقین کے جانب سے نہیں آئے گی بلکہ وہ قوتیں تبدیلی لائیں گے جنہوں نے سیلیکٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کیا ہے عثمان کاکر نے مزید کہا ہے کہ موجودہ پشتون دشمن حکومت نے پشتون علاقوں میں ترقیاتی فنڈز نہیں دیا ہے اور تمام تر فنڈز مخصوص علاقوں کو جاری کیا گیا ہے کوئٹا میں پڑو عدبی کچاری نشست آن لائن اور وائی سی ایس ایف کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے جس میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کتاب کلچر کے فروغ اسکولوں کی طلبہ و طالبات کی جنرل کتابوں تک رسائی اور غیر نصابی کتابوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھانے اور عدبی سرگرمیوں کے لیے رابط مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اجلاس میں کتاب میراس میلے کے لیے مشاورت کے بعد ایک جنوری سال دوہزار بیس بروز بود کتاب میلہ اس عظم کے ساتھ تیپ آیا ہے کہ آنے والے ہر سال کا افتتاح جہاں مختلف اقوام مختلف طریقے سے کرتے ہیں ہم اپنے قوم کو یہ پیغام دیں گے کہ اس دن کو کتاب میراس کتاب کلچر سے کرے جبکہ جگہ کے لیے منیر احمد چوک سریاب روڈ کوئٹہ کا فیصلہ تیہ ہوا ہے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں زیارت قلات مستن پشین خانوزائی میں سردی کی شدت بدستور برقرار ہے گیس نہ ہونے اور یخ بستہ ہوائے چلنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئٹہ کلات اور زیارت میں گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ جمعرات سے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں زیارت کان مہترزائی قلات مستنگ توبہ چکزائی توبہ کاکڑی سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ تیسارن بلوچ اور اب عالمی خبریں دوستر مراد بلوچ سے سنتے ہیں بندوبستی پاکستان خیبر پختون خواہ میں پشاور سے جمعہ کے روز پورسرار طور پر لاپتہ ہونے والے درعی آدم خیل کی سماجی کارکن پشتون رہنما اور امداد ویل فیر ٹرسٹ کے بانی ملک امداد آفریدی کی گولیوں سے چھلنی لاش برامد ہوئی ہے پولیس کے مطابق ملک امداد آفریدی کی لاش پشاور کے نوائی علاقے چمکنی سے برامد ہوئی ہے جبکہ ان کی گاڑی پبی کے علاقے سے برامد ہوئی ہے جسے تحویل میں لے لیا گیا ہے تحریکی طالبان پاکستان کے کاری حسین گروپ کے امیر اور حکیم اللہ محسود گروپ کے ترجمان کاری سیف اللہ عرف گیل آمن محسود کو افغانستان کے صوبہ خوست میں ایک دوست کے حجرے میں قتل کر دیا گیا ہے ٹرائبل نیوز کے مطابق حجرے میں اس کے دو نوجوان مہمانوں نے پہلے اسے چاکون کے وار سے زخمی کیا ہے اور اس کے بعد پسٹول سے اس کو دو گولیاں بھی ماری ہیں پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں ایف سیون سیکٹر میں ایک سپر مارکٹ دھماکے سے لرج اٹھا ہے دھماکے مصروف ترین مارکٹ کے ایک ہوتل میں ہوا ہے جس کے باعث تیرہ افراز زخمی ہوئے ہیں اور دو ہوتلوں کو بری طرح نقصان پہنچا ہے دھماکے گیز سیلینڈر پھٹنے کے باعث ہوا ہے دوسری طرف بند و بست پاکستان سندھ میں سکھر کے علاقے نیو پنڈ میں ایک مکان کی چھت گرنے سے تین بچے ہلاک جبکہ ملوے تلے دب کر ان کا باپ اور ایک بارہ سال کا بچہ زخمی ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق چھت انتہائی بوسیدہ ہو چکا تھا افغانستان کے دارالحکومت قابل میں واقع پاکستانی سفارت خانے نے تقریباً دو ماہ کے عرصے کے بعد کل سے مکمل کانسلر سرویس بحال کر دیا ہے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں پاکستانی سفارت خانے نے اعلان کیا تھا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ 29 دسمبر 2019 سے مکمل کانسلر سرویس بحال کرے گا یاد رہے چار نومبر کو عملے کی سیکورٹی اور تحفظ کے خدشات کے پیش نظر سفارت خانے نے سرویسز معتل کر دی تھی افغانستان کی جنوب مشرقی صوب غزنی میں طالبان کی ایک جیل میں سے آٹھ قیدی فرار ہو گئے ہیں افغان وزارت دفاع کے مطابق طالبان کے قید خانے سے فرار ہونے والے افراد سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں افغان فورسز کے یہ اہلکار فرار ہونے کے بعد ایک فوجی اڈے پر پہنچ گئے ہیں فارس نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ شام میں سرگرم ایران کی افغان جنگ جون پر مشتمل فاتمیون ملیشیا کے دو سال قبل زخمی ہونے والا سرورہ محمد جعفر الحسینی المعروف ابو زینب حلاق ہو گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق 35 سالہ محمد جعفر حسینی فاتمیون برگیٹ کے قیام سے قبل ایرانی ملیشیاں کے ساتھ مل کر شام میں لڑائی میں شامل رہا ہے یمن کی جنوبی شہر الڈہلیہ میں فوج کی گریجویشن پریڈ میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم پانچ افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں یمن کی سیکیورٹی بیلٹ فورسز نے ایک ٹوٹ میں حملے اور پانچ افراد کی حلاقت کی تصدیق کر دی ہے خبر رسان ایجنسی رائٹرز کے مطابق دھماکہ پریڈ کے دوران اسٹیج کے پاس ہی ہوا ہے امریکہ کے شہر ہوسٹن میں فائرنگ سے دو افراد حلاق اور ساتھ زخمی ہوئے ہیں جبکہ نیو یارک میں چاکوں کے حملے سے پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں ہوسٹن میں فائرنگ کا واقعہ میوزک ویڈیو کی ایک فلم بندی کے دوران پیش آیا ہے فائرنگ ایک نامعلوم شخص کی جانب سے کی گئی ہے دوسری طرف نیو یارک میں نامعلوم شخص نے یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوا کے گھر میں گس کر پانچ افراد کو چاکوں کے وار سے زخمی کر دیا ہے حکام کے مطابق زخمی ہونے والے تمام افراد یہودی تھے واقعے کے وقت مذہبی پیشوا کے گھر میں یہودیوں کے قدیم تہوار ہنوکہ کی تقریب جاری تھی برطانیہ کی انصداد دہشتگردی پولیس نے مشرقی لندن سے ایک مشتبہ شدت پسند کو حراست میں لے لیا ہے جس پر دہشتگردی کی کاروائیوں کی منصوب بندی کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق 21 سالہ شخص کو دہشتگردی کا ارتکاب کرنے کی تیاری کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے مشتبہ شخص کو ہفتے کی صبح مشرقی لندن کے ایک مکان سے حراست میں لیا گیا ہے عراق کے نیم سرکاری ہائی کمیشن براہ انسانی حقوق کی طرف سے ہفتے کے روز جاری کردہ ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراق میں تین ماہ سے جاری پر تشدد مظاہروں کے دوران اب تک کم سے کم چار سو نوے مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں جہاں زیادہ تر ہلاکتیں جنوبی شہروں اور بغداد میں ہوئی ہیں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملک میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز نے طاقت کا اندادھند استعمال کیا ہے مصر کے شمالی شہر پورٹ سعید میں ایک منی بس اور ایک ٹرک کے تصادم میں بائیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والے مظدور ہیں مصری حکام کے مطابق ہفتے کے روز یہ حادثہ دارالحکومت قائرہ سے تقریباً دو سو کلومیٹر شمال میں واقع پورٹ سعید اور دمیالہ شہر کے درمیان مرکزی شہرہ پر پیش آیا ہے افریقی ملک سومالیہ میں ٹرک بم حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً سو تک پہنچ گئی ہے ہفتے کے روز اس دھماکے نے دارالحکومت مغادشوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے کے مطابق اس خوفناک دھماکے میں تقریباً سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جاپان میں سمندر سے ملنے والی ایک تباہ شدہ کشتی سے سات انسانی باقیات برامد ہوئی ہے یہ کشتی جاپان کے جزیر سارڈو کی ساحل پر دریافت ہوئی ہے تباہ شدہ کشتی کے باہری حصے پر کوریائی زبان کے حروف درج ہیں کشتی سے ملنے والی سات انسانی باقیات میں سے پانچ مردوں کی باقیات ہیں امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلیکن پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور موجود سینیٹر ٹام کارٹن نے عراق کے شہر کرکوک میں ایک امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار اور ایران کو ٹھہراتے ہوئے تہران کے خلاف فوجی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران کی حمایت یافتہ گروپ کے ذریعے امریکیوں کا لہو بہایا گیا ہے تو تہران کو فوری اور سنگی نتائج کا سامنا کرنا چاہیے امریکہ میں محققین کے مطابق دستیاب ریکارڈ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی تاریخ میں روان برس قتل عام کے سب سے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں جن کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں خبر رسا ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس یو ایس اے ٹوڈے اور نارت اسٹرن یونیورسٹی کے مرتب کردہ ڈیٹا بیس کے مطابق امریکہ میں سن دو ہزار انیس میں ایسے اکتالیس واقعات میں دو سو گیارہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہو تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزید کرتے ہیں